جو لوگ سبزیاں کھاتے ہیں شوق سے آج کی ریسپی ان کے لیے آج ہم بنا رہے ہیں یہ زبردست سپ بینگن کے بھرتے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جناہیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو یہ دیکھیں یہ جی میں نے بینگنیں ایک کلو لے لیے تھے آپ نے ان کو اچھے سے دھو لینا ہے اور تسلیح کر لیجئے گا کہ بینگن میں کوئی کیڑا نہ ہو اور یہ بلکل ساف ستھ رہے ہوں یہ ہم نے آگ جلائی ہے اور جو ہمارے پیارے سے یہ بینگن ہے ان کو ہم نے اب اس کے اوپر روست کر لینا ہے تاکہ ان کا چھلکا جو ہے وہ اچھے طریقے سے رموو ہو جائے ایک ایک کر کے یہاں آپ دو سے تین بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ نے ان ساروں کو جو ہے اچھے سے ان کو روست کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے روست ہو گیا ہے اب اس کو ہم بلکل رموو کریں گے اور اس کو ہم اتار کے رکھ لیں گے پانی کے اندر ٹھیک ہے آپ نے اس کو نورمل پانی کے اندر ڈال دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ پانی میں ڈالنے کے بعد اس کا چھلکا بہت ہی آسانی سے اور جھٹ پٹ سے اتر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے سارے بینگنوں کا اچھے سے جو چھلکا اور یہ دیکھیں یہ سارے چھلکیں ان کے رموو ہو گئے ہیں اور اب ہم نے اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بریک چوب بھی کر سکتے ہیں لیکن پیسنا ہی اس کا زیادہ زائی کر دیتا ہے کیونکہ یہ مزیدار ہی تب ہی لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارے جو بینگن تھے ان کو ہم نے اچھے سے پیس لیا ہے اب ہم اس کی پکانے کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے آجائے یہ دیکھیں میں نے یہ تکین ٹیبل سپون گھی لیا ہے فرائی پین کے اندر اور جو ہمارے پاس یہ ب گھی کے اندر فرائی کر لینا ہے پہلے وہ روزٹو ہونے کا اس کا فلیور اس کے بعد گھی میں اس کا فرائی ہونے کے ٹیسٹ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور یہ کھانا بہت ہی امیزنگ بنتا ہے ٹھیک ہے تو چلے اب اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور یہ میں نے آدھا کپ لیا تھا گھی میں نے اپنے پین کے اندر ڈالیا کرائی کے اندر اور یہ میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لیا تھے آپ اس کو ڈیڑھ پاؤ کر لیں اور اس کو میں نے بریک چوب کر لیا تھا اور اب اس کو ہم گھی کے اندر صرف سوٹے کریں گے اس کو کلر بلکل نہیں دینا آپ نے جسٹ ایک سے ڈیڑھ مینٹ اس کو فرائی کرنا ہے اور یہ میں نے ایک ٹیسپون اس کے اندر لسن ادرک کا پیسچو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اس کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اور یہ میں نے کوئی پانچ ہری مرچیں تھی جن کو میں نے بریک کٹ کیا ہے پیسا نہیں ہے کٹ کے ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے تین ٹیماتر لیا تھے میڈیم سائز کے ان کو بھی ہم نے رفلی چوب کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے زیرہ ڈالا ہے لیول ٹی سپون اور سوکھا دھنیا ٹھیک ہے ان دونوں کے ساتھ آپ نے اس مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ جو ٹیماتر کا پانی ہے وہ نکلے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال کے اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے تقریباً کوئی دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ جو ہمارے ٹیماتر ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور مسالے جو ہمارا وہ بہت اچھے سے فرائے ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیک کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ زبدستہ ہو گیا ہے فرائے اب اس کے اندر سپائس ٹالیں گے نمک ڈالے ہیں میں نے لیول ٹی سپون اور اس کے اندر جائیں گی لال مرچ اسے قائچے اس کے انداریں دے رے com کہ کھلدی لاجے اور کے بس ا Deadpool کے انداریں ہائیں کھلدے ر ہمارے اوجا 300 أنا و ملت میں ، اور ہم پورتے راقے دے ریجا پینڈی رن Hide اور سپائس پینڈ مرچ مرچ ہم آرقے دون دے ریل اے آنگے راپی پانی پھرچتے لھیوں اپنی پانی پھرسکیں کاریگر میں مجرم کریں اور ممکرے پانی پھرسکیں اب ہم اس کو لو فلیم کے اوپر 5 سے 7 منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے بھنکے اس کا آئل سپریٹ نہ ہو جائے تو یہ جی آہ الحمدللہ دیکھیں ہمارا زبردست سا بینگن کا بھٹا جو ہے وہ ہو گیا ہے تیار آئل تمام ہو گیا ہے اس میں سے سپریٹ اور یہ بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے آپ اس کو روٹی پراتھے نان اور مکھن والی روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں یہ اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ اس کا یہ گوش کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور جو لوگ بینگن نہیں کھاتے ان کے لیے تو یہ انبلیویبل دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے تو آپ نے اس کو must try ضرور کرنا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے اور اب ہم لاس میں ڈالیں گے اس کے اوپر دھنیا اور ہمارا بینگن کا بھٹا ہو گیا ہے بلکل تیار میری کوشش آپ کو اچھی لگتی ہو تو پلیز ہمیں reply کیا کریں اور پھر بلوں گے آپ سے اپنی اگلی recipe میں تب تک کیلئے اللہ حافظ